السلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل جس اس محمد وسیم ہیر آج میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں یونیورسٹی آف پیسا کمپلیٹ اپلیکیشن پروسس جس میں آپ بیچلر پرگرام کے لیے اور ماسٹرز پرگرام دونوں کے لیے آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں یونیورسٹی آف پیسا جو ہے وان اپ دا اٹلی کا پبلک سیکٹر ہے اس کی اظرہ مکمل ڈیٹیل دیکھتے ہیں کال فر اپلیکیشن فار ٹوئنٹی فار ٹوئنٹی سیکس جو ہے نا وہ اناؤنس کی جا چکی ہے ٹھیک ہے جی اڈیشن کی ریکوائرمنٹ جو ہے آپ کے پاس کم سے کم بیچلر ڈگری ہو فار ماسٹرز پرگرام کے لیے یا ایکویلنٹ فارس سائیکل ڈگری ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہو اگر آپ کی ڈگری میتھمیٹک سے ریلیٹڈ ہے سٹیٹک سے کمپیوٹر سائنس کمیسٹری فیزیکس اینڈ کیمیکل میکینیکل اینڈ الیکٹریکل انجیننگ اگر ان ڈپارٹمنٹ سے آپ کی ڈگری ہے بی ایس آپ کے پاس ہے تو آپ یہاں پہ اپلائے وغیرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں اس کی ڈیڈ لائن کی تو ہمارے پاس کی ڈیڈ لائن جو ہے 31 مارچ 2025 تک آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں یہاں تک آپ کے پاس ٹائم ہوگا اور انٹریو جو ہوگا 7-18 اپریل کے درمیان آپ کے انٹریو کنڈکٹ کیے جائیں گے اور آپ کی اڈمیشن ریجیکشن جو بھی آپ کو نوٹیفکیشن 30 اپریل 2025 تک آپ کو مکمل نوٹیفکیشن پروائیڈ کر دیے جائے گا ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اور 30 eligible applicants جو ہوں گے یہاں پہ ان کو اڈمیشن ملے گا اس یونسٹی میں وہ یہاں پہ اپلائے وغیرہ کر سکتے ہیں اپلیکشن کی requirement کے اوپر آ جاتے ہیں تو اپلیکشن فی اس mandatory ہوگی اپنی اپلیکشن کو complete کرنے کے لیے آپ کی جو اپلیکشن فی ہے وہ mandatory ہوگی اپلیکشن فی بہت ہی کم ہے جو low income اور low middle income والے کنٹریز ہیں ان کی 10 یورو فیز ہے اپر ہائی 2030 تو ہمارا جو پاکستان انڈیا اور بنگا دیش ہے ان کی یورو کی فیز جو ہے وہ 10 بنتی ہے تو آپ کی جو اگر آپ کسی پروگرام میں اپلائے کرتے ہیں تو صرف 10 یورو آپ کو فیز پی کرنا پڑتی ہے تو اتنی زیادہ فیز نہیں ہے آپ کو لازمی چانس لینا چاہیے یہاں پہ کوئی ان کی خاص اتنی زیادہ کوئی requirement نہیں ہے اس کے بغیر application fee کے بغیر آپ کی جو application ہے وہ complete سور نہیں کی جائے گی اور اس payment کو آپ نے online ہی کرنا جیسے آپ apply کریں گے تو online ہی آپ کو سارا کچھ یہاں پہ ان کو payout کرنا پڑے گا وہیں اس کے اوپر اب application procedure اور documentation کے اگر ہم بات کریں کون کو سو documents چاہیے english language proficiency یہاں پہ required ہے آپ کو arts کے requirement کوئی نہیں ہے آپ کے پاس degree hold ہونی چاہیے september one twenty twenty five تک آپ کی degree complete ہو جاتی ہے تو آپ اس میں apply کر سکتے ہیں یا آپ کی degree complete ہے تب بھی آپ اس میں apply کر سکتے ہیں copy of valid passport آپ کے پاس passport ہونا چاہیے copy of their CV آپ کے پاس CV ہونی چاہیے جس میں complete educational process as well as any other relevant cultural professional experience وغیرہ آپ نے یہاں پہ بتایا گیا ہوں ٹھیک ہے اور آپ کی CV جو ہو your pass format کے اندر ہونی چاہیے اور تمام documents کے اپنی PDF format بنانے ہیں اپنے reference letter ادر certificate وغیرہ ان سب کی بھی آپ کے پاس PDF وغیرہ موجود ہونی چاہیے تب آپ اس میں apply کر سکتے ہیں CV آپ ہم سے بنوا سکتے ہیں اور motivation letter جو ہے جہاں پہ required ہے وہ آپ ہم سے بنوا سکتے ہیں what's up آپ کو comment box کے اندر مل جائے گا what's up number ٹھیک ہے جی اب ذرا ہاتے ہیں university کی ویب سائٹ کے اوپر simply آپ نے just کرنا یہ ہے کہ آپ نے لکھنا ہے university of pizza apply online یہاں پہ آپ جیسے لکھنے کے بعد آپ کے سامنے یہ window open ہوتی ہے اب آپ نے first open نہیں کرنا ہے second کو university of pizza uni p یہ admission یہاں پہ ابھی جو courses foundation courses وہ ابھی open نہیں ہیں تو آپ نے simple اس پہ آ جائیں university of pizza uni p ٹھیک ہے جب یہاں پہ click کریں تو آپ کے سامنے یہ پیج ہو جاتا ہے university کی ویب سائٹ آ جاتی یہاں پہ آ جائیں گے کہتا this portal allows candidate to apply to the university of pizza فاردہ application for admission to the bachelor program کے لئے apply کر سکتے ہیں یا MSc master's program کے لئے جو انگلی شٹارٹ پڑھا جائے رہے ہیں وہاں پہ آپ apply کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم جو ہے اپنی available degree program کے list دیکھ لیتے ہیں جو انگلیش کے لئے پڑھا جائے رہے ہیں تو ہم یہاں پہ see available degree program یہاں پہ ہم اس کو click کریں گے جیسے ہم یہاں پہ click کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ list جو ہے نا وہ آ جاتی list of courses میں آپ کو بتا چکا ہوں میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ آپ bachelor degree آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ master's کے لئے apply کر رہے ہیں اگر آپ bachelor کے apply کر رہے ہیں تو آپ پاس کم از کم inter kid degree آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے اور باقی background میں آپ کو بتا چکا ہوں کون کون سے آپ کا background اگر ہو یہ جی ہمارے پاس application open ہے یہ application open کا status ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں technology and production آپ paper and cardboard sorry cardboard ہے یہاں پہ اس کی admission open ہے اسی طرح artificial intelligence یہ engineering related department ہے یہ 5-7 cyber security computer engineering computer science ABC کے اندر آجاتا ہے وہ یہاں پہ apply کر سکتے ہیں باقی mathematical physical national science related department ہیں ان سب کی application جو ہے صرف ایک یہ program جس cyber security کے ابھی application open نہیں ہے باقی سب کی یہاں پہ اور یہاں پہ بھی ایک program ایسے ہے جہاں پہ اس کی بھی admission open نہیں ہے ساتھ منچی آ جائیں گے تو یہ ہمارے پر social sciences related economics وغیرہ یہاں پہ اپلائے کے لئے open ہے آپ یہاں پہ اس میں apply وغیرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب simply ہم چلتے ہیں apply کیسے کرنے apply کرنے کے لئے سب سے پہلے جو میں آپ کو ایک link بتایا تھا یہاں سے اسی پر واپس آئیں گے اب اسی واپس آنے کے بعد پر 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 user name اور password enter کر دیں میرے پاس آ چکی ہے اب کیا کروں گا میں dear محمد اس link پہ میں klik کرنا ہے اس link پہ klik کرتا ہوں میں simply ان کی پیج پہ آ جاتا ہوں یہاں پہ user name ان کا password enter کریں اور اس کو re-enter کر دیں again کرنے کے بعد اپنا data save کر لیں یہاں save کیا save کرنے کے بعد میرے پاس یہ پیج آیا password successfully created access the portal یہاں پہ access کرنا آپ نے portal کو جیسے آپ portal access کریں تو یہ page آپ کے سامنے آجائے جو آپ personal detail تھی یہ ساری آپ پہ user name show ہو گا اور ساتھ میں آپ personal detail تھی یہاں پہ personal detail show ہو جائے تو اب آپ کیا کرنے یہاں qualifications پہ آنا ہے qualification پہ آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا add پہ klik کر دینا اب add پہ جیسے klik کرتے type of degree سیلیکٹ کریں سب سے پہلے آپ bachelor degree سیلیکٹ کریں name of degree program جو بھی آپ کا لکھیں دیوریشن لکھیں degree program 4 year degree obtained lane آپ لکھیں yes آپ کا GPA آجے گا یہاں پہ کتنا آپ کا GPA تھا آپ institution کا name لکھ دینا ہے کہ جہاں سے آپ نے کیا تھا اس کے بعد یہاں سے university کا name جو ہے میں وہ choose کر لیتا ہوں یہاں پہ میں کچھ بھی یہاں پہ رکھ لیتا ہوں ٹھیک واپ اپنی مردی سے جو بھی maximum grade یہاں پہ ہمارا 4 ہوتا ہے پاکستان universities کے اندر ویسے بھی 4 ہوتا ہے transcript کی file آپ نے یہاں لگا دینی ہے گراجوشن کی date یہاں لکھ دینی ہے degree with honors ہے یہاں پہ 4 سالہ degree ہے مطلب جس بی ایس پروگرام کیا اس نے honors کے ساتھ کیا اس کو یہاں پہ لکھیں گے final grade آپ کے اگر cg پہ جو بھی degree کپر ہے let's suppose میرا b ہے یا a ہے جو بھی یہاں پہ لکھتا ہوں یہاں پہ آپ نے transcript ki file ٹھیک ہے جی یہاں پہ degree certificate یہاں پہ کیا کرنا اس کو کمپلسری وہ document جی سٹار لگا ہو آپ نے simply اس کو skip دینے اگر آپ کے پاس declaration of value dov statement جو ambassie کی طرف سے میرا ہوا تو آپ یہاں پہ upload کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ save پہ klik کرنے کے بعد آپ save ہو جائے گا اور آپ یہاں پہ بتا دیں گے کہ آپ واپس آجائیں گے تو آپ information تھی وہ save ہو چکی یہاں پہ آپ کے سامنے آ چکی ہے اس کے بعد آپ کو اپنی information یا آپ پاس mfil ہے تو آپ already یہاں پہ add کرنا چاہتے تو یہاں پہ add کیا سکتا ہے اس کے بعد آجائیں گے یہاں list of applicants کے اوپر یہاں پہ list information digital health computer science data science یہ department موجود ہے یہاں پہ let's suppose کہ data science میں select کر لیتا data science select کرنے کے بعد 15 تاریخ 2025 مطلب اس department کے apply کرنے کے لیے آپ deadline 15 feb ہے یہاں تک آپ apply کر سکتے ہیں آپ پہ proceed پہ کلک کر دینا یہ deadline تھی payment fee کے اوپر آجاتے ہیں کہ 10 euro fee ہے آپ نے اس کو fill out کرنا تو آپ نے کیا کرنا یہاں پہ ٹک کرنے ہے ٹک کرنے کے بعد آپ دیکھیں یہاں پہ آپ پہ پہ کلک کرنا پہ کرنے کے بعد آپ آجاتے ہے ہمارے پاس required qualification document document مطلب آپ کا passport یہاں پہ add کرنا ہے اس کے بعد آپ انگلیش پروفیشنسی certificate یہاں پہ add کرنا ہے اور ساتھ میں اپنا cv جہاں پہ جو انگلیش کے اندر ہو your passport permit کے اندر وہ آپ نے add کرنا ہے add کرنے کے بعد اپنا data save کر دینا ہے file submit کرنے اپلائے کی یہ ساری ڈیٹیل جو آپ نے پروائیڈ کر چکے ہیں کس کس پروگرام آپ نے اپلائے کی سارا کچھ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کچھ چینجنگ کرنا چاہے چینجز بھی کر سکتے ہیں پروسیڈ پہ کلک کر دینا پروسیڈ پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس آجاتا ہے آپ اب بھی آپ کے پاس اپنے اپلیکیشن کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اتر وائز آپ اس کو فائنل کریں فائنل کیسے کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ لنک تو دا پیمنٹ فارم ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اپنے پیمنٹ فارم پہ آجانا ہے یہاں سیلیکٹ کر لینا یہاں سے ٹھیک اپنا نیم لکھ نیم ہے اپنا کنٹری آپ نے یہاں پہ رائٹ کر دینا جو آپ کا کنٹری ہے then zip code آپ آج آج گا آپ کی میل آج گی اور پیمنٹ ریزن آپ نے یہ آپ کو نہیں ہو رہا اس کو سکپ کر دیں گے ٹھیک ہے جی آئی ہی گری پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے اور آپ نے start online payment پہ کلک کر دینا ہے آپ اس کو again ریپیٹ کرنا ہے یہاں پہ جو آپ کی mail آپ نے پروائیٹ کرنی ہے ان کو ریپیٹ کریں گے اور continue پہ کلک کریں گے اب continue پہ کرنے وی نمبر card holder کرنے اور expiry date کرنے کے بعد آپ continue پہ کلک کر دیں card information enter کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ page آ جاتا ہے اب اس page کے open ہونے کے بعد simply آپ نے fee option پہ آنا ہے اس کو change کرنا ہے یہاں پہ اس کو change پہ کلک کرتے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس میں سے آپ نے select کرنا ہے جس fee unic credit کو select کر لیں یا 0.95 یورو کو یا نیکسی کو select کر لیں نیکسی اور unic credit دونوں میں سے آپ کوئی select کر لیں تب آپ کی fee pay ہو جائے گا آپ خیال کریں جب بھی pay کریں تو آپ pay card use کریں جیسے pay 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 کریں گا آپ کے پاس notification آئے گا کچھ charges ہونے کے بعد آپ application fee submit ہو جائے گی اگر پھر بھی کسی کو application fee pay کرنے میں کوئی مسئلہ آتا تو آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں ہم آپ کو یہ سارے چیزیں مسئلہ حل